اسلام علیکم ویورز آج ہم جونرزم پڑھیں گے اس کا ٹائٹل ہے دلائن اور یہ لکھا ہے منیزہ الوی نے منیزہ الوی جو ہے وہ پاکستانی نجاد برطانوی شائرہ ہے ان کی پیدائش لاہور میں انیس سو چون میں ہوئی اور پھر اس کی فیملی جو ہے وہ انگلین شیفٹ ہو گئی اس وقت منیزہ کی آج عمرتی وہ چند ہی مہینی تھی وہ ہرڈ فورڈ شہر میں پلی بڑی اور انہوں نے یارک اور لنگ انیورسٹی سے تعلیم حاصل کی انیس سو اکاون میں جب انہوں نے جب منیزہ اور پیٹر دینیلز نے فورشی بزنس پرائز جیتا تو اس کے بعد ان دونوں کی مجموعی ایک مجموعہ شائر ہوا شائری کا جس کا عنوان ہے پی کاک لگیج نیچے جو ہے اور تب سے وہ جو ہے لکھ رہی ہیں شائری اور اس کے اب ابھی تک تقریباً دس جو ہے مجموعہ شائر ہو چکے ہیں جن کے عنوانات لسٹ کے طور پر اور لسٹ کی شکل میں دیئے گئے ہیں یہ جو نظم ہے دلائن یہ منیزہ علوی کی ایک کتاب ہے جو دوہزار تیرہ میں شائر ہوئی ہے اور جس کا عنوان تھا at the time of partition یہ ایک لمبی نظم ہے اور جس کے بیسے سے ہیں تو یہ ان میں سے ایک حصہ ہے یہ جو ہے یہ نظمیں ان کی جو دادی تھی ان کی زبانی آداشتوں کی جو ہے پربنیاد بنا کے جو ہے لکھی گئی ہیں انہوں نے یہ کہانیاں سنائیں جو واقعات گوش گزار کیے منیزہ علوی کے یا منیزہ علوی کے والد کے تو ان کو شائرہ نے بڑے ہی خوبصورت نداز میں شائری کی شکل دی ہے تو یہ جو نظم ہے وہ کچھ ایسے ہے a line so delicate a sparrow might have picked it up in its peak یہ جو line کیجئی گئی the red cliff line یہ جو کیجئی گئی تو یہ پہلے پہل یا اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ ہے نہیں کوئی line ہمیں نظر نہیں آتی ہے بس ایک arbitrary سی ایک line کیجئی گئی ہے کہ یہ پاکستان ہے اور یہ اندیا ہے تو یہ اتنی نازک اور اتنی غیر اہم سی ایک line ہے کہ ایک چوٹی سی چڑیا اس کو اپنے اس میں اٹا سکتی ہے beak میں exaggeration ہے یا over statement ہے کہ اس کی اہمیت اتنی نہیں تھی جب یہ پاکستان اور انڈیا آزاد ہوا تو لوگ سمجھتے تھے کہ اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہوگی بس سرحت کے اس پار پاکستان ہوگا اور اس پار انڈیا ہوگا اور آنا جانا ایک اتنی بڑی بات نہیں ہوگی اور اس کی جو شکل ہے not an artist line اور a line of writing یہ کوئی فنکارانہ یعنی اس کو بڑے اچھے انداز میں طریقے سے نہیں کہنچا گیا بلکہ آپ اگر دیکھیں تو مشرقی پاکستان مغربی پاکستان درمیان میں ایک ہزار میل کا فاصلہ ہے ایک طرف مشرقی پاکستان ہے جس کو جو آج بنگال کی شکل میں موجود ہے اور مغربی پاکستان جو آج پاکستان کی شکل میں موجود ہے تو یہ کوئی ideal ایک line نہیں تھی بلکہ بس بدھی سے ایک line جو ہے جیسے جلدی میں جو ہے کینچی کے ایک line ہو اور نہ ہی یہ کوئی writing یا تحریر کی ایک سطر ہے یعنی جس میں خوبصورت ہی نہیں ہے جس میں order نہیں ہے جس میں کوئی structuring اس کی نہیں ہے بس ایک بدھی سی unstructured قسم کی اور آڑی تھیرچی جو ہے ایک line کیچی گئی تو اس کی اہمیت اتنی نہیں تھی جب یہ کینچی گئی a line between birth and non being یہ line کینچی گئی لیکن اس کی اہمیت یا اس کا اس کی اصل نہیں تھی اس کی اہمیت کچھ نہیں تھی برت یہ پیدا ہوئی اس کو گیچا گیا دو ملک بنے لیکن اس کی اہمیت دونوں اعتراف میں لوگوں کے نظروں میں نہیں تھی a line that would mean death for so many اور پہلے تو اہمیت نہیں تھی لیکن بعد میں یہ جو ہے ثابت ہوگا کہ یہ بہت سے لوگوں کی موت کا بنے جو ہے کارن بنے گی یا وجہ بنے گی اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ خاندان بڑھ جائیں گے ہم پتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پہ رہ گئے فیملی خاندان کے کچھ یہاں پہ آ گئے دوسری جو معنی نگلتی ہے کہ اس بٹوارے کی نتیجے میں جو ہلاکتیں ہوئی پانچ لاکھ لوگ یا اس سے بھی زیادہ جو ہے یہ تو ریکارڈ پر ہے لیکن انڈ ریکارڈڈ جو سٹیٹسٹکس ہوں گی ڈیٹا وہ زیادہ ہوں گے تو بہت سے لوگوں اس میں مر گئے تو دونوں یعنی خاندان اس میں بٹ گئے اور لوگ اس میں مر گئے تو دونوں اس کے مطلب ہو سکتے ہیں جو زمین تھی انہوں نے بڑے ہی سبر اور بڑے ہی باوقار انداز میں اس فیصلے کو مقبول کیا اور وہ پڑی رہی کچھ نہیں ہوا زلزلہ نہیں آیا کوئی طوفان نہیں برفا ہوا کیونکہ اگر کیونکہ اس کو پتا نہیں تھا it did not know what was coming اگر اس کو پتا ہوتا زمین کو کہ میرے اوپر ایک لکیر کینچی گئی ہے اور اس لکیر کے نتیجے میں جو انسانی جو 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 انسانیت کا قتل عام ہوگا انسان جو ہے وہ مار دیے جائیں گے جو ہے خاندان جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور جو ہے لوگ بڑی تعداد میں ان کو مار دیا جائے گا صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا لوگوں کو تو شاید یہ ہل جاتی لیکن اس کو چونکہ پتا نہیں تھا کہ کیا آنے والا ہے کیا ہوتی ہے تقسیم کیونکہ تقسیم کا اس میں نہیں پتا یہ تو انسانی چیزیں ہیں انسان کی بنائی ہوئی تو بڑے آرام سے اس چیز انہوں نے اس نے اس زمین نے جو ہے اس کو تقسیم اس کو اس تقسیم کو جو ہے قبول کیا اور کچھ نہیں کہا یعنی کچھ جو ہے آہ رییکشن اس نے شو نہیں کیا انڈیا ان پاکستان پاکستانی رویٹیر کا موظمے ہے تو اس کا ملک ہے نیا ملک نیا اختراہ پاکستانی سے پہلے یہ لفظ نہیں تھا تو نیا ایک نیا نیا ایک لفظ ہے تو انڈیا تو پہلے سے موجود تھا انڈیا ان پاکستان the countries required their boundaries is the thirsty needed water in biggest their begging bowls اور چونکہ جب ممالک جو ہے وہ دو ریاستیں وجود میں آتی ہیں تو اس کو تقسیم کرنے کیلئے ایک سرحد کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ایک پیاسے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک بکاری کو جو ہے کچکول کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے ہی ان دونوں دونوں ملکوں کو سرحدوں کی یا سرحد کی ضرورت پڑی تو یہ کیچی گئی the line was its own religion اور جب یہ کیچی گئی تو یہ جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ line of control جو ہے اس کو بڑے ہی بڑے ہی مذہبانہ انداز میں تقدسانہ انداز میں بڑے ہی بڑے ہی جو ہے صحیح انداز میں اس کی حفاظت کی جاتی ہے اس کو جو ہے ایسے ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی کوئی مذہبی ایک فریضہ ہو اس کی حفاظت کرنا اور اس کی دیکھ بال کرنا it seemed to have its own guard اور اس کی رکوالی ایسے ہوتی ہے جیسے اس کا کوئی سرپرست دیوتا اس کے اوپر جو ہے وہ آنگ وہ جو ہے نظر رکھ رہا ہو اس کی حفاظت کر رہا ہو یعنی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے بہت ہی تناؤں ہے یعنی اس line of control کو بڑے ہی بڑے جو ہے احتیاط کے ساتھ اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس طرف اور اس طرف کوئی حرکت اور کوئی آنا جانا جو ہے وہ نہ رہے تو بڑے ہی انداز میں اس کی خیال رکھا جاتا ہے جیسے ایک مذہب ہو یا ایک دیوتا جو ہے اس کی حفاظت کر رہا ہو اور یہ دونوں ممالک اس دیوتا کے جو ہیں پجاری ہیں اور اس کی اہمیت دونوں ممالک کے جو لوگ یا حکومت ہیں یا جو اقتدار ہیں لوگ اقتدار میں ہیں لوگ وہ حفاظت کر رہے ہیں جیسے وہ اس دیوتا کے پجاری ہوں اس لائن کی وجہ سے ایک گاؤں جو ہے وہ بٹ گیا اور یہ جب کینچا گیا تو درمیان میں یا اس کے راستے میں جو مکانات یا مکان آتا اس کو دوں میں تقسیم کیا یعنی خاندانوں کو تقسیم کیا اگر ہم کلچولی دیکھے لسانی دیکھے تو یہ دونوں ممالک ایک ہیں پاکستان اور انڈیا اب سیاسی انداز میں سیاسی طور پر ایک لکیر کیجی گئی ہے لیکن ثقافتی طور پر لسانی طور پر معاشی طور پر جو کلچولی ہے وہ ایک لوگ ہیں تو اس لائن کی اہمیت جو ہے اگرچہ یہ لوگ بڑے ہی عقیدت مندانہ انداز میں اس کے خیال رکھ رہے ہیں لیکن ریالیٹی میں یہ لائن ہے کہاں پر یہ ابھی تک جو ہے یہ فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک لوگ جو ہیں خاندانی طور پر ثقافتی طور پر لسانی طور پر اور دوسرے بودھباش کے بنیاد پر جو ہے ابھی ایک لوگ ابھی لوگ ایک ہی ہیں اگرچہ عقیدیں ان کے مختلف ہیں لیکن جو ان میں رشتے ہیں رابطے ہیں وہ ابھی مضبوط ہیں اور ابھی اس معاشی لسانی ثقافتی بنیادوں پر یا سطح پر یا جو گراؤنس پر یہ جو لائن ہے یہ سرحد اگزسٹ اب بھی نہیں کرتی تو یہ ایک چوٹی سی نظم ہے خوبصورت سی جو کہ پارٹیشن پر جو ہے لیک کی گئی ہے اس کے جو چند باتیں اہم وہ یہ انیس سو ادبہ دوہزہ تیرہ میں سر میں نے کہا کہ دوہزہ تیرہ میں شائع ہوئی اور جس مجموعے میں شائع ہوئی یا حصہ ہے وہ اس کا انوان ہے سپیکر جو ہے وہ پوئیٹس ہے یا پوئیٹ ہے وہ بات کر رہی ہے تون جو ہے یا کوئی مہاجر ہے یا جو ہے لیکن موس پاولی پوئیٹ ہی ہے تون جو ہے وہ ریفلیکٹیو ہے سوچ رہی ہے اس کے جو نتائج ہیں ریفلیکشن ہے ریٹروسپیکٹیو ہے ورس فارم جو ہے وہ فری ورس ہے پوئیٹک ڈیوائیس میں شامل جو ہے استعمال ہوئی ہے ہیپر بلی ہے پرسنیفیکیشن ہے انسیمیلی ہے تیمز میں ہسٹری ہے کیونکہ یہ بری صغیر کی تاریخ ہے اس کو بنیاد بنا کے اس کو لکھا گیا ہے خاص کر جو پارٹیشن اف انڈیا ہے ہندوستان کی جو کا جو بٹوارہ ہے اس پر لکھا گیا ہے اور یہ بٹوارہ جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہوا تو مذہب بھی اگرچہ ڈائریکٹ اس میں نہیں ہے جو حوالہ ہے لیکن جو پاکستان اور ہندوستان کا بٹوارہ ہے اس کو وہ مذہب کی بنیاد پر ہوا ہے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ہندو مسلم کی بنیاد پر اور امیگریشن جو ہے اس کی نتیجے میں جو امیگریشنز ہوئی یعنی لوگ بٹوارے کے بعد جو لائن کی جی گئی تو جو مسلمان ہندوستان میں تھے تو وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے اور جو یہاں پر دوسرے مذہب کے لوگ تھے سکھ اور ہندو اور دوسرے خاص کر یہ لوگ یہ ہندوستان یہاں سے ہجرت کر کے آئے چلے گئے اس ہجرت کے دوران جو وائرنس جو ہوا یعنی جس طرح کہا کہ تو ان میں سے جو ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ مرے اور جو ہے بہت بڑا نقصان جو ہے لوگوں نے اٹھایا اس میں وائرنس ہوا مسلمانوں اور سکھوں اور ہندووں کے درمیان اور اس کے نتیجے میں جو ہے معصوم اور جو ہے بے گناہ انسانوں کی جانے گئی پرسنل ٹریجڈی بھی ہے کیونکہ میں نے کہا کہ الوی کی جو دادی تھی وہ لیوڈیانہ سے پاکستان ہجرت کر کے آئی اور اس دوران جو ہے جو نقصانات انہوں نے اٹھائے اور جو انسانی نقصانات کا مطلب ہے اس کا جو بیٹا جو کھو گیا اس فسادات اور ہجرت کے دوران تو یہ بنیاد اور بلکہ یہ دنیا میں جہاں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں ہجرتے ہوتی ہیں بٹوارے ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد پر جو انسانی علمی جنم لیتے ہیں تو یہ ان کی وہ ٹریجڈی کی بات ہو رہی ہے تو یہ کوئی پرسنل نہیں ہے اگر ہم اس کو پارٹیشن آف انڈیا کو اگر اس کو ہم میٹفر کے طور پر یا سیمبولی کے لیے لیں تو جہاں پر بھی ایسے جو ہے پارٹیشنز ہوئے ہیں تو یہ سارے اقوام کی دلوں کی آواز ہے کہ اس کے نتیجے میں اس بٹوارے کی نتیجے میں جو انسانی علمی جو پیدا ہوتے ہیں اس کی جو ہے کاسی کی گئی ہے اس میں لائن آف کنٹرول جس طرح ہم نے کہا کہ یہ پہلے پہل یہ بہت ہی عام سی ایک لکیتی لوگ جو ہے اس کو اہم نہیں سمجھ رہے تھے لیکن بعد میں اس کو بڑے مقدسانہ انداز میں جو ہے اس کی حفاظت کی گئی بلکہ یہاں پر شہرہ جو ہے وہ ایک مت بنا رہی ہے اس لائن کا جس سراغیری کی میتالوجی میں ہے کہ ہر مظہر قدرت جو فینامنن ہوتا اس کے ایک دیوی یا دیوتا ہوتا جو اس کی رکوالی کرتا سرپرست ہوتا تو اسی طرح وہ کہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسا جیسے کوئی دیوتا اس کی رکوالی کر رہا ہو اور دونوں اطراف میں جو ہے اس کے پیروکار ہیں یا اس کے جو ہے پیروی کرنے والے ہیں فالورز ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں دیوتا کو خوش کرنے کے لئے تو جو ہے لائن اف کنٹرول اور ریڈ گلیف لائن اس کو کہا جاتا ہے تو یہ جو ہے چند اہم تیم سے اس پوئیم کی شکریہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس کے متعلق کوئی بات ہو تیمز کے متعلق یا ایکسپرینیشن میں کوئی چیز جو ہے آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا تصحیح کرنا چاہتے ہیں یا کوئی تیمز آپ کے ذہن میں ہے تیم میں سے کوئی بات تو آپ جو ہے شیئر کریں کمیٹس ملے کے اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو دیکھیں اور تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی جو ہے ویڈیوز سننے اور دیکھنے کو ملے thank you so much take care